نمسکار رام رام آج ہمارے گاؤں میں نصہ مکتی کے قلاب ایک بار پھر سے دوسری بار پہلی میٹنگ ہمارے گاؤں میں پچھلے سندگ ہوئی تھی دوسری آج ہوئی ہے اور جس کا اتنا یواؤں پہ اثر پڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے گاؤں کے یواؤں نے آج اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا پچھلی بار بجرگوں کا زیادہ یوگدان تھا اس بار یواؤں کا زیادہ ہے بجرگوں کے ساتھ ساتھ یواؤں نے اب کی بار کمانڈ سماری ہے اور اس سے میں بہت خوش ہوں جو ہمارے گاؤں میں آج سے ایک ہفتے پہلے میٹنگ ہوئی تھی نصہ کے خلاف نصہ مکت تاڑی وار کرنے کے خلاف اس میں ہمارے گاؤں کے یواؤں نے آج جو اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اس سے یہ پتہ لگتا ہے جو بجرگوں نے یواؤں نے ہمارے گاؤں میں دوبارہ بتایا آمیں بھی اس نصہ کی میٹنگ سے ایک ہفتے میں ہمارے گاؤں میں پچاس پرسنٹ اثر ہوا ہے ہر گرمیش کی چرچہ ہے ہر آدمی نصہ کرنے والے کو پکڑوانے کے خلاف اس موہیم میں جوڑنا چاہتا ہے اور جوڑنے کے ساتھ ساتھ شہوک کے لیے بھی یواؤں نے بجرگوں نے گاؤں کا شہوک دیا ہے اس موہیم میں آج ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر مدنلال جی ہے انہوں نے اس موہیم میں جوڑنے کے لیے ایک بہت اچھا پیل کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے بھی جو بھی گاؤں میں چٹتا پیتا ہے جو بھی کوئی نصہ پینے کے بعد اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا تو اس کا جتنا بھی خرچہ ہسپیٹل کا دعائی کا پانی کا لگے گا وہ خود بین کریں گے اپنی جیب سے ایک مدنلال جی ہے دوسرے ہمارے بلدیو جی بینیوارے ہیں بلدیو جی نے یہ کہا ہے بھی دو چار پانچ بندے جتنے بھی گاؤں کے ہیں اور دونوں نے یہ بات کہی ہے بھی ہم چٹتا چھوڑانے والے کو کسی کو گاؤں کے بجرگ کو اس کے گھر تک نہیں بتائیں گے بھی یہ چٹتا چھوڑنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے یہ بہت بڑی مہم ہمارے گاؤں سے چلی آج اور سرکاری سنستہ پہ یا کہیں پہ بھی گاؤں میں کوئی بھی کہیں بھی جگہیں کوئی چٹتا پینے والے پکڑا جاتا ہے یا کوئی پکڑواتا ہے اس کو گیارہ جار روپے کا جرمانے کا پراؤدان کیا گیا ہے گیارہ جار روپے اور گیارہ جار روپے دینے ہیں چٹتا پینے والے کو پکڑوانے کے انعام کے طور کے اوپر اور جو بھی سراب کے لیے تو پچھلے سنڈے کو بھی ہمارے گاؤں میں بھی کوئی بھی آپتی جنہ ساروجینک جگہ ہے جہاں پہ بھی کوئی سراب پیتا پایا جائے گا اس کو گیارہ جار روپے جرمانہ تھا اب کی بار گیارہ جار روپے پراؤدان کیا گیا ہے سپیشل چٹتے والوں کے لیے وہ ہیروین جو نسہ پریوار کو برواد کرتا ہے اس کے لیے گیارہ جار روپے کا پراؤدان کیا گیا ہے اور اس سے مہم کو چلانے کے لیے اگلے سنڈے کو ایک بار پھر تیسری میٹنگ رکھی جائے گی جس میں یواؤں کا بہت یوکدان ہوگا ہر گھر سے ایک آدمی انیواریاں ہوگا آنا گاؤں کے اس مہم میں نسہ مکتی کے خلاف جڑنے کے لیے یواؤں کا بزرگوں کا آپ سبھی گاؤں چاڑیوار کا بہت بہت دنیواد اور جو یواؤں اس میں بٹکے ہوئے ہیں ان کو میری ایک طرف سے سلح ہے کوئی بھی یواؤں جو نسہ نہیں چھوڑنا چاہتا کرپیا کر کے ایک بار میرے سے ضرور ملے اس کو گاؤں سے گھر سے دور لے جا کے نسہ چھوڑانے کی جمعباری ہماری ہے اور اس کا میں نیم پانی جو بھی چکوائے گا وہ لڑکا اس کے لیے تیار ہیں اس کے گھر کو پریوار کو کسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا بھی ہم نے اس کا نسہ چھوڑایا ہے یا کچھ کیا ہے اس نسے کے خلاف مہم کے لیے گاؤں چاڑیوار کا بہت بہت دنیواد یواؤں کا بزرگوں کا آپ کا بہت بہت دنیواد اور اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں نسہ کے خلاف گاؤں چاڑیوار نسہ مک ہوگا یہ پرند ہم نے لیا ہے جو ہمارا پورا ہوگا کیونکہ اب کی بار یواؤں نے ہمارا بہت ساتھی ہے جائے ہند جائے بھار جائے چاڑیوار جائے یواؤں نسہ مک چاڑیوار جائے ہند